آج کی ہماری سٹوری ہے اسمان نورماغو میڈوف نے پیچان گیا ایرینہ سے ڈیاگو میں بیلا ٹور چیمپینشپ سیریز چار کے مرکزی مقابلے میں الیکسینڈر شبلی کے خلاف متفقہ فیصلے کے ساتھ اپنی لائٹ ویڈ ٹائٹل کا کامیاب دفع کیا مقابلے میں زیادہ ایکشن یا ڈراما نہیں تھا کیونکہ نورماغو میڈوف نے زیرو ایٹین انسی ون نے ایک طاقتی کی جنگ جیت کر پنچز اور ککس کے ذریعے فتح حاصل کی جیجو نے اسکورس پینتالیس پچاس شاہ چھپن پچاس اور چھپن انچاس کے ساتھ ساتھ فیصلہ دیا وہ ایک بہت سخت حریف تھا نورماغو میڈوف چھپیس سالہ نے اپنی روسی مخالف کے بارے میں کہا میں اپنی فتح سے خوش ہوں اور اگلی بر اپنا ٹائٹل دوبئی میں دفع کرنا جاتا ہوں بیلا ٹور کے سابق فیڈر ویڈ چیمپئن اے جی مکی جو کہ کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے شاید اگلے حریف ہوں اگر وہ اکتمبر میں پال بیوز کو شکست دے دیں اسمان نورماغو میڈوف جو یو ایف سی کے بینٹم ویڈ فائٹر عمر کے بھائی اور سابق یو ایف سی لائٹ ویڈ چیمپئن خبیب کے قزن ہیں اور موجودہ یو ایف سی لائٹ ویڈ چیمپئن اسلام ماخا چیف کے ساتھی ہے انہوں نے دوہزار بائیس میں لائٹ ویڈ ٹائٹر جتنے کے بعد اپنے دوسرے کامیاب دفع کا مظہرہ کیا اکتمبر دوہزار تیس میں برنیڈ پرائمز کے خلاف ان کی متفقہ فیصلے سے جیت کو منسوخ کر دیا گیا تھا جبکہ نورماغو میڈوف کا ایک ممنوع دوا کے لئے مصبت ٹسٹ آیا ہوا تھا شبلی نے اس مقابلے میں حصہ لیا جبکہ وہ اپنے گزشتہ نے نو پروفیشنل مقابلوں میں سے ناقابل شکست تھے جن میں نومبر میں سابق بیلاتو لائٹ ویڈ چیمپین پیٹری کی پٹبل کے خلاف متفقہ فیصلے سے فتح شامل گئے اور انہوں نے نورماغو میڈوف کے لئے سخت مقابلہ کیا تاہم ان کی کاروائی میں ہچکچارٹ نے انہیں آرمی ٹائٹل حاصل کرنے کے لئے پہلا موقع گوا دیا نورماغو میڈوف تو ایک ایگل ایم ایم اے کے سب سے متحرک اسٹرائکر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے باقائد کیسے اپنے موقع کو تبدیل کیا اور مختلف آپ سینوں حربیں اپنایے تاکہ ایک موقع پیدا ہو سکے لیکن شبلی نے دفاعی طور پر بہتر کام کیا اور جب بھی نورماغو میڈوف قریب آئے دائیں ہاتھ سے معصر جوابی حملہ کیا لیکن یہ پنچس جنجوں کو متحصر کرنے کے لئے ناکافی تھی نورماغو میڈوف نے دوسری راؤنڈ میں مزید دباؤ ڈالا لیکن شبلی نے داگستانی فائلٹر کے ٹیک ڈاؤن کی کوششوں کو ناکام بنایا اور خود کو خطرے سے بچائے رکھا دوسری راؤنڈ میں نورماغو میڈوف نے اپنے ککس کو معصر انداز میں استعمال کنا شروع کیا اور ایک مضبوط اپر کٹ بھی لگایا چوتھے راؤنڈ کے آخر میں سب سے بڑا لمحہ آیا جب نورماغو میڈوف نے شبلی کے سر پر بائیں طرف سے ہیڈ کیک ماری اور ٹیک ڈاؤن حاصل گیا چیمپئن نے آخری پین 75 سیکنڈ تک کنٹرول میں رہتے ہوئے مقابل کا اختتام کیا آخری راؤنڈ بھی کچھ ایسا رہا شبلی نے صحیح موقع پر انتظار کیا جبکہ نورماغو میڈوف نے انہیں موقع آئی نہیں دیا